لیکن ایک بڑی خبر اس سے پہلے سمندر میں امریکی ایکشن سے حرکت میں آکے آیا چین سمندر میں چین نے چار خطرناک ڈسٹروئر تینات کیے ہیں رنہائی کلاس گائیڈڈ مسائل ڈسٹروئر کی طاقت دکھا رہا ہے چین ساؤتھ کوریا کے پاس پہلے اسے ہی امریکی وارشپ تینات ہیں تو سمندر میں چین نے چار خطرناک ڈسٹروئر تینات کیے ہیں دیکھیں بہت بڑی خبر یہاں پر سمندر میں بھینکر جنگ یہاں پر چلنے والا ہو سکتی ہے کیونکہ چین یہاں پر اب اپنے ڈسٹروئر کو لے کر آیا ہے جہاں پر ابراہم لنکن یو ایس ایس ابراہم لنکن پہلے اسے امریکہ نے بھیجا ہوا ہے جاپین سی کے پاس اب وہاں پر چین نے اپنے چار ڈسٹروئر تینات کر دیئے ہیں اور سمندر میں اپنے گائیڈڈ مسائل ڈسٹروئر کی طاقت دکھا رہا ہے چین آئے جلدی سے اس بارے میں آپ کو اور جانکاری دیتے ہیں سمندر میں کیا ہوگی جنگ بھینکر اس کے بعد اپنے پینل اس کے پاس جائیں گے کی آپریشن بلاک سی کیا ہے اس کو بھو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں چین چین کا ایک بہت بڑا بیس ہے کنگ داؤ وہاں پر چین نے آپ دیکھیں 055 رنہائی کلاس گائیڈڈ مسائل ڈسٹروئر چار بھیجے ہیں آپ اس کو سمجھئے نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا جہاں پر یو ایس 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 ابراہم لنکر اس کے پاس اس وقت وہاں پر سیل کر رہا ہے اور لگاتار گش لگا رہا ہے وہی پر چین نے اپنے چار ڈسٹروئر تینات کیے ان کی طاقت آپ سمجھئے ایئر ڈیفنس مسائل لانچر ہیں ان کے پاس ایچ ایس کیو نائن ایریا ایئر ڈیفنس مسائل سے یہ لیس ہیں وائی جے ایٹین سپر سونک اینٹی شپ مسائل ان کے اوپر لگی ہوئی ہے وائی یو ایٹ انٹی سبمرین مسائل سے یہ لیس ہیں ایچ پی جے فور فائیو اے ون تھری زیرو ون تھرٹی ایم ایم نیول گن یونیورسل ورٹیکل لانچ سسٹم ورٹیکل لانچ سسٹم کاؤنٹر میجرز لانچر انٹی سبمرین ہیلکاپٹرز کے دو ہینگرز ان سبھی خوبیوں سے لیس یہ چار ڈسٹروئر چین نے بھیج دیے ہیں چین کیا امریکہ کو چنوٹی دے رہا ہے چین یہاں پر بتانا کیا چاہتا ہے جنرل ڈیال چار ڈسٹروئر نیوی مانی جاتی ہے چین کی بہت پاور فل لیکن امریکہ کا سیونتھ فلیٹ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ میں کسی بھی دیش کی نیوی کو تباہ کرنے میں قوت رکھتا ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یہ کیا تناؤ ہے دیکھئے یہ بیسیکلی ایک انڈو پیسیفک کا تناؤ ہے اور یہ اس ٹائم پر ایک کاؤنٹر میجر امریکہ نے میں سمجھتا ہوں لیا ہے کہ کہیں چائنہ سرپرائز نہ کر دے چائنہ نے پچھلے دس بارہ سال کے اندر بہت رہپیڈ جو ہے نیوی کی ایکسپینشن کی ہے نیوی شپ بیلڈنگ کی ہے اور بہت ہی لیکن یہ لڑائی میں کتنی کھری اتریں گی دیکھئے دو چیز تو ہم مان سکتے ہیں کہ چائنہ نے سائبر وارفیر میں اور چائنہ نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں کمال کی پروگریس کی ہے لیکن ایکچولی جو جو مسئلہ اصلہ چاہیے جو وارفیر کی مشینری ہے وہ جب تک لڑائی میں نہیں اترے گی جہاں تک امریکن فورسز ہیں وہ وار سیزنڈ ہیں میں ایک چھوڑا سا ریاکشن کیپٹن شیام کمار سے لے لیتا ہے کیپٹن شیام کمار آپ تو نیوی کو سمجھتے ہیں نیوی کی طاقت یہاں پر کتنی اہم ہو جاتی ہے جب چین انوالف ہوتا ہے دیکھئے انکلوس جو ہے اسے سمجھنا پڑے گا یونیٹی نیشن کنونسن آف لو ایٹ سی جو ہے اس کے حساب سے ایکسکلوسیو ایکانومک زون جو ہے جو دو سو کلومیٹر تک لگی رہتی ہے اپنی ہماری سمدری سیما سے اس ایریا میں کسی بھی جہاز کو اپنے نیویگیشن کرنے کی چھوٹ ہوتی ہے تو یہ لگاتار چاہے وہ تائیوان ہو چاہے ساؤت چین اچھی ہو چاہے جب ہی جو ہم ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں کا ایریا ہو یہ دوسری جو ایک ٹرم میں یوز کروں گا سی کنٹرول جو جب سیونت فلیس کی موجودگی وہاں پر ہے اس کا مطلب سی کنٹرول مطلب فائٹر ایکرافٹ کے ساتھ ایکرافٹ کیریئر وہاں موجود ہے پھر یہ ڈسٹوائر کی پریجنس اس کے ساتھ کہیں سمنبیت دکھتی نہیں ہے یہ پریجنس صرف دکھانے کے لیے یہ ڈیٹرینس ہے یہ ڈیٹرینس ہے پر وہ ان کے لیے ایفیکٹیو ڈیٹرینس نہیں ہے ٹکی وہ فائٹر ایکرافٹ کے ساتھ وہ بہت بڑا کنٹرول لیکن یہ ایک میسیجنگ تو ہے چین کی ہم تیار ہیں ہم بھی آپ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر